مرحیم یار خان مرحیم یار خانہ وہاں پہ جو کچھ ہوا نہ صرف اس کی خبر آپ تک لے کے آئے بلکہ اس کی مضمت کی کہ وہاں پہ جس طرح سے بیمانہ طریقے سے قتل عام ہو رہا تھا لوگوں نے کہا یہ امریکن ایجنٹ بن گئے ہیں یہ اب امریکہ سے پیسے دے رہے ہیں پھر جب اسلامباد میں ناروال میں ڈسپلیس ہونے والے مسیحی برادران کی پلائٹ ہم لے کے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو مور لگ گئی اسی طرح جب ہم نے علامہ اقبال مون مارکٹ کے اوپر کیا تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے کہا یہ سنسیشنل ہو گئے ہیں سنسیشنلزم کر رہے ہیں ریٹنگز کے لیے کر رہے ہیں پھر خواجہ سراؤں کے حقوق کے اوپر ہم نے جب آواز بلند کی تو میرے اپنے چند دوستوں نے بڑا میرا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ ٹاپک ختم ہو گئے جو یہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ مذہب اور فید سے قطع نظر قطع تعلق ہو کے انسانیت کے ناطے پہ پہیسیت شہری اس ملک کے ہونے کی ناطے سے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اس کو خام خامے ہمیں جو ہے نا پھر پریشرائز کیا جاتا ہے مختلف جگہوں سے کہ جی اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اور یہ نہیں کہا یوں کہنا چاہیے تھا یوں نہیں کہا یہ کرنی کی کیا سبت تھی اصل میں انسانی جان جو ہے اس نے ہمیں بے حس کر دیا جس طرح سے اس کا زیاں ہو رہا ہے اس ملک میں میں ابھی تین دن کے دورے پہ لنڈن میں تھا اور میں آج صبح کوئی آیا تو وہاں پہ خبر آئی جناہ ہسپتال کی کہ جناہ ہسپتال میں فائرنگ ہوئی وہاں پہ اور ایمیجنسی وارڈ کے اندر اور اتنے لوگ جو ہیں بچارے وہاں پہ جاں بھاک ہو گئے تو میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ ہر آدمی جو ہے وہ سوچ سوچ کے یہ پریشان ہو گیا جسے ہمارا ملنا جلنا ہو رہا تھا کہ پانچ لوگ پانچ لوگ یعنی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اور یہاں پہ ہم درجلوں کی خبریں دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں دوسرے دن روز مرہ کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح لائف گوز آن شاید پتہ نہیں ہمیں عادت پڑ گئی ہے یا اب یہ خبریں ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں رہی ہیں یا یہ ایک انسانی جان کا زیان جو ہے اس کو ہم مختلف بریکٹس میں ڈال کے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے مبرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا اس سے کیا لینا دے نائیے تو کچھ کیا ہی ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا ہوا ایسا نہیں ہے یہ ریاست کا اور ریاست کے شہریوں کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ریاست ان کو جان و مال ان کی عزت عبرو اس کے تحفظ دیتی ہے اور وہ جو شہری ہوتا ہے وہ ریاست کے قوانین کا پابند ہوتا ہے اور ریاست کو وہ اپنی انکم میں سے ٹیکس بھی دے رہا ہوتا ہے اس کانٹریکٹ میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے عوض اور جب دونوں صورتوں میں اگر یہ کانٹریکٹ میں توڑنا شروع ہو جائے یا اس میں کوئی کمی بیشی شروع ہو جائے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے بالخصوص یورپین ممالک میں اور امریکہ میں اس کو بڑی یعنی سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں موجود سیچویویشن کو بڑی سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور آپ میں یہ بتا دوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے یورپین یونین میں یعنی یہ تقریبا دو دن پہلے کہ آپ کو بات بتا رہا ہوں وہاں پہ یہ سوال اٹھا ہے کہ پاکستان سے برامدار پہ کیوں نہ پابندی لگائی جائے اگر پاکستان اپنے ملک میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتا ایک بڑا سیریس ایشو ہے یہ اس کو ہم یہاں بیٹھ کے اگر سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن جب ہم اس کو انٹرناشنل تناظر میں دیکھتے ہیں تو فکر کی لمحہ فکر ہے and we have to take care of it میں یہاں پہ نہیں تھا جب جنہ اسپطال کا واقعہ ہوا لیکن آج جب میں آیا ہوں تو میں میں نے وزٹ کیا گڑی شاہوں میں وہ علاقہ وہ جگہ وہ عبادت کا کہ جہاں پہ تھوڑے دن پہلے جو ہے بے انتہا قیمتی جانے جو ہیں وہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے خدا کے پاس باپس چلے گئے سب نے جانا ہے ایک دن آپ نے میں نے جو بھی اس دنیا میں آتے ہیں اس نے باپس ہو جانا ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کے رجوع بھی ہم نے اسی سے کرنا لیکن جس طریقے سے وہ ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں چند کلپس جو شاید آپ نے دیکھی ہوں چاہید نہ دیکھی ہوں کیونکہ آج جب میں نے وہاں پہ وزٹ کیا تو مجھے دکھایا گیا کہ کس طرح سے وہاں پہ داخل ہوئے حملہ آور جو تھے اور کھٹکش بمبار وہاں پہ کس طرح سے آئے پوزیشنز جنہوں نے کس طرح سے لیں کون سے تیہ خانے میں یا کون سے رہ داری میں وہ چھپے رہے اور دواروں پہ جس طرح گولیوں کے نشانات تھے اب تو وہاں پہ مرمت کا کام بھی شروع ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک وہاں پہ ایک سمیل ہے انسانی آزا کی اور بے شمار وہاں پہ جوتیاں جو ہیں پڑیویں ہیں جن کو پہننے والا اب کوئی نہیں ہوگا اور وہ وہاں پہ آئے تھے بس اپنی عبادت کے لئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گولیوں سے پوری جگہ کو چھلنی کر دیا گیا اور وہاں پہ دھماکے بغیرہ بھی ہوئے یہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے حکومت وقت کا فرض ہے جو بھی آنے والی حکومت ہے یا جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان سب کا فرض تھا کہ جتنی بھی عبادت گائیں ہیں ان کا تحفظ ان پہ لازمی ہے بہرحال جماعت احمدیہ کہ اس وقت ایک ڈریکٹر صدر انجمن احمدیہ مرزا گلام عمد صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پہ اور میں ان سے دو تین چیزیں صرف پتا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہوگی کس طرح سے وہ لوگ آئے کس قسم کی ان کی تیاری تھی لگتا یہی ہے بظاہر کہ انہوں نے بڑی ریکی کیوی تھی ریکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر باہر کئی دفعہ آئے گئے ہوں گے کہیں ان کے اپنے لوگ تو اس میں شامل نہیں اندر سے کہیں انہوں نے خود تو ایسا نہیں کروایا انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے اپنی سمپتیز بڑھانے کے لیے یا اب یہ اور حکومت یا ہم اور حکومت آپ اور حکومت مل کر کس طرح مزید اس طرح کے واقعات کی روک تھام کر سکتے ہیں مزید صاحب سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوس کر سکتا ہوں سمپتائز کر سکتا ہوں نہ صرف آپ کی کمیونٹی سے بلکہ ہر اس خاندان سے جن کی قیمتی جان جو ہے وہ اس میں گئی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے اصل میں میں تو کوئی نہ احمدی ہوں نہ تھا نہ کبھی رہا لیکن مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا یا کیا ریاست کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ آپ سے آج تک کسی کو تھریٹ تو میں نے نہیں سنا اگر آئی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ ہمیں بھی بتاؤ لیکن یہ ہے کہ مجھے جب پہلی واری اس واقعے کا پتا چلا تو میں ہی سمجھا کہ یہ صرف آپ کے اوپر نہیں ہے یہ پوری ریاست کے اوپر ایک ٹارگٹ اس طرح سے ہے کیونکہ کئی مساجد پہ ہو چکا ہے کئی عبادت گاؤں پہ ہو چکا ہے اور اس میں جماعت اہل سنت کے لوگ بھی ہیں اس میں اہل تشیبی ہیں امام بھار گاؤں میں بھی ایسا ہو چکا ہے ربیال اول کے جلوسوں میں جلسوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے اس پر کوئی خاص وجہ تھی کیونکہ بقول آپ کے آپ لوگ کو تھریٹس آ رہی تھی کافی موسیقی